سیاسی قصوں کے بعد اب ہم اپنے درشکوں کو جان کری دیں گے حریانہ کی سیاست کے پرمک کرداروں کی کہانیوں کے بارے میں نمشکار میں ہوں گورب اور راپ دیکھ رہے ہیں انون لائیو حریانہ اس کڑی میں ہم پردیش کے بڑے کرداروں کے علاوہ آپ کو حریانہ کے تمام دس سانسدوں میں نبے ودھائیگوں کی پوری کہانی سنائیں گے اس کڑی میں آج ہم بات کرتے ہیں سنیتا دگل کے سنیتا دگل سرسا کی سانسد ہے پہلے سرکاری سیوہ میں تھی دوہزار چودہ میں نوکری چھوڑ دی اور سیاست میں آگے سنیتا دگل کا جنم 29 اپریل 1968 کو رہتک میں ہوا اپنی پراتمیک شکشہ رہتک سے پوری کرنے کے بعد سنیتا دگل نے حسار کی چودری چرن سنگھ کرشی یونیورسٹی سے ایم ایسی کی ڈگری حاصل کی سنیتا دگل نے انڈین ریوینیو سرویس جوائن کی اور اپریل 2014 میں انہوں نے سرکاری سیوہ سے وی آر ایس لے لیا مئی 2014 میں ہوئے سانسدی چناؤ میں انہیں سرساک سیٹ سے ٹکٹ ملنے کی امید تھی پر انہیں ٹکٹ نہیں ملا 2014 کے ویدھان سبا چناؤ میں پارٹی نے انہیں رتیہ سے ٹکٹ دیا سنیتا دگل نے محض پندرہ دن کے پرشار میں پچاس ہزار سے ادھک ووٹ لیے اور قریب چار سو تریپن ووٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا 2015 سے لے کر 2019 تک وہی حریانہ راجیہ ویتی وکاس نگم کی چیئر پرسن ہی مئی 2019 میں ہوئے لوگ سبا چناؤ میں بھاجپا نے انہیں سرسا سے امیدوار بنایا فتہ باد میں ہوئی ریلی میں خود پردھان منتری نریندر مودھی بھی پہنچے 2019 کے سنسدیے چناؤ میں سنیتا دگل نے قریب 7,14,000 ووٹ حاصل کرتے ہوئے کانگریس کے ڈاکٹر اشوک تور کو قریب 3,9,000 ووٹوں کے انتر سے پراجیت کیا ایک سنسد کے روپ میں ان کا ریپورٹ کارٹ بھی ٹھیک رہا ہے لوگ سبا میں ان کی 99 یعنی کی 99 پرتیشت اپستیتی رہی ہے انہوں نے قریب 44 ڈیبیٹس میں شرکت کی تو 126 سوال پوچھے سنیتا دگل کو کتابیں پڑھنے کے علاوہ بھجن گانا منتروں کا جاب کرنا بہت پسند ہے یہ تھی ہماری خاص ریپورٹ